اسلام علیکم ویورز قرلوس عثمان سیزن 5 بولم 133 اپریسوٹ 17 اس اپریسوٹ کے آغاز میں یعنی شہر میں مالون خاتون عثمان صاحب کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہیں عثمان دستخان تیار ہے آ جائیں تو عثمان صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں شکریہ لیکن مجھے بھوک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور مالون خاتون کہتی ہیں آپ کو عرحان سے بات کرنی چاہیے عرحان ایلو فیرہ کو پسند کرتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ہمیں اس کا ارادہ بدلنے کی ضرورت ہے ایلو فیرہ ایک غیر مسلم ہے تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں تم ایسا کیوں کہہ رہی ہی ہو اگر وہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا یہ سن کر مالون خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن جو میں نے دیکھا میں ہی جانتی ہوں وہ ایک عقیدت مندیسائی ہے وہ سلیب بھی پہنتی ہے اس پر عثمان صاحب پوچھتے ہیں تو وہ بلکل تبدیل نہیں ہوگی ہاں چوبن مالون خاتون کہتی ہیں یہ واحد مسئلہ نہیں ہے اس کی پرورش بہت آزادی سے ہوئی ہے وہ کسی بھی اصور کی پبندی نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں عرحان کے لیے ترکمان لڑکی تلاش کرنی چاہیے تو عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے اس مسئلے سے نکال دو خاتون یہ مسئلہ تمہیں اور عرحان کو حل کرنا چاہیے یہ سن کر مالون خاتون کہتی ہیں لیکن ہمیں اس بارے میں آپ کے حکم کی ضرورت ہے جناب چوبن عثمان صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں فتح پر جا رہا ہوں کیا آپ نے گرمیان بازار جانے کی تیاری کر لی ہے تو مالون خاتون کہتی ہیں سب تیار ہے سادت خاتون ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں کچلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسے یہ کبھی مجھ سوچنے دینا کہ سادت خاتون برتر ہے میں اسے قبلے کر جاؤں گا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا کروں اسی لمحے فاطمہ مہاں پہنچتی ہے اور یہ سن کر کہتی ہے بھائی کہ آپ خود سے باتیں کر رہے ہیں تو ارحان کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے بچنا ناممکن ہے بہن یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے آپ کو میرے جذبات پر ڈھیس پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اممہ اہل و فرہ کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیں اس کے بعد فاطمہ خاتون سے کھانا لے کر ارحان کی جانب بڑھا دیتی ہے کھانے کے ساتھ ایک گلاب کا پھول بھی پڑھا ہوتا ہے جسے اٹھا کر ارحان پوچھتا ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ اس سے مان جائیں گی کچھ کھانے اور ایک پھول کے ساتھ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے او بھائی آپ معلوم اممہ کو منائے بغیر اہل فرہ کو یہاں کیسے رکھیں گے یہ کہتے ساتھ ہی وہ کھانا زبردستی ارحان کو دے دیتی ہے ارحان ایک بار پھر پوچھتا ہے کیا واقعی اس سے کام ہو جائے گا جعبن فاطمہ کہتی ہے یہ تو اس ور منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ارحان کو دکیلتے ہوئے آگے لے جاتی ہے ادھر سہن میں سپاہی تہران دو جبکہ گوربوز ایک لگڑی اٹھائے بھاگ رہا ہوتا ہے کائی سپاہی بھی ان کی خوب خوصلہ فضائی کر رہے ہوتے ہیں کافی دیر بھاگنے کے بعد تہران لگڑییں پھینک کر گوربوز کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اس سے سیدھا جا کر گھوڑا گاڑی پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے سوچا کہ تم مجھے ماروگے گوربوز جعبن گوربوز گستے سے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے بچوں کی طرح اٹھا لو یہ سن کر سب سپاہی انسنے لگتے ہیں تو گوربوز چلاتے ہوئے کہتا ہے آنسنا بند کرو جعبن تہران کہتا ہے میں ہر جگہ اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گا آ جاؤ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے پھر سے اٹھا لیتا ہے سپاہی بھی خوب شور مچاتے ہیں اور گوربوز چلاتے ہوئے کہتا ہے مجھے نیچے اتارو مجھے نیچے اتارو دیکھتے ہی دیکھتے بے اندر بھی کوہنور کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے کوہنور کو دیکھتے ساتھ ہی سب سپاہی سیدھے ہو کر کڑے ہو جاتے ہیں اور کوہنور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کافی اچھا وقت گزار رہے ہیں ان لکڑیوں کو رندے تک پنچانا تھا ابھی تک یہاں کیوں ہیں تو گوربوز کہتا ہے ایک بار پھر جنگ پر جانے کی خوشی میں بے قابل ہو گئے ہیں پھر توہران کہتا ہے ہم اس دن کے لئے ترس گئے تھے حضور جوان کوہنور کہتا ہے جنگ کی آرزو ہے ہاں پھر تلوار بینیام کرتے ہوئے کہتا ہے بتاؤ سپاہی کیا چاہے گا جوان کو ربز کہتا ہے ہمارے وار سے دشمن کام پھٹے اس کے ساتھ ہی آئیکت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے اور سپاہی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں کوہنور مزید پوچھتا ہے اور کیا اس پر توہران کہتا ہے فتح کا خواب دیکھنا اور اس کا تاقب کرنا کوہنور کے پھر پوچھنے پر آئیکت کہتا ہے سپاہی بسنے سے پہلے شہادت کی موت چاہتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں کوہنور کے ایک بار پھر پوچھنے پر بیندر کہتا ہے وہ فتح چاہتا ہے فتوحات اور جنگ جاتا ہے تاہم کوہنور الپ ایک اور چیز بھی چاہتا ہے لیکن وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا یہ سن کر سب سپاہی سوالیاں نظروں سے بیندر کو دیکھتے ہیں ادھر اسمان صاحب بھی تیزی سے آ رہے ہوتے ہیں جبکہ معلوم خاتون اپنے کمرے میں پریشان بٹھی ہوتی ہے اسی لمحے فاطمہ اورحان کو لے کر وہاں آتی ہے اورحان دروازے سے ہی فاطمہ کو واپس بھیج دیتا ہے اور کھانا لے کر اندر آتے ہوئے کہتا ہے میری سلطانہ میں دیر سے آیا یہ کہتے ساتھ ہی وہ کھانا رکھ دیتا ہے تو معلوم خاتون کھانے کے ساتھ پھول کو دیکھ کر کہتی ہے آپ کو یہ کون سکھا رہا ہے اوران بے جوابن اورحان پھول ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کوئی نہیں یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور معلوم خاتون بھی خوشی خوشی پھول لے لیتی ہے اورحان کہتا ہے میں نے والدہ کے لیے رات کا کھانے تیار کیا ہے چلے مل کر کھاتے ہیں تو معلوم خاتون کہتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ہم سرطران اور قبائل کو خبر بھیجیں گے ہم تمہارے لیے مناسب لڑکی پسند کریں گے تو اورحان کہتا ہے اماں اگر میرا دل کسی اور کے ساتھ جڑا ہو تو جوابن معلوم خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ محبت کیا ہے بیٹا لیکن ہمارے قسمت میں عزت لکھی ہے اگر تم صرف تم ہوتے تو ایک لفظ بھی نہ کہتی لیکن تم مرحان بے ہو اسمان بے کی ریاست و خواب بھی آپ نے ہی پورا کرنا ہے رات کو ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے موضوع نہیں ہے جب اپنا فرض پورا کر کے آوگے تم ایلو فیرہ کو اس کے وطن واپس لے جاؤگے اس کا سفر زیادہ لمبا مت کرنا یہ کہہ کر معلوم خاتون اٹھ کر جانے لگتی ہیں تو اورحان کہتا ہے اما صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے تھوڑا وقتیں جوابن معلوم خاتون کہتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارا اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا تم ویسا ہی کرو جیسا میں کہہ رہی ہوں یہ سن کر اورحان اسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور معلوم خاتون بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے ادھر سہن میں بائندر سپاہیوں کے سامنے سونے کے صندوق کھولتے ہوئے کہتا ہے سب سے بڑے سردار اسمان بے کا فرمان ہے جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا اسے رقم دی جائے گی تاکہ اس کا جذبہ فتح کے لیے مزید بڑھے یہ سن کر تمام سپاہی سینوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اسمان بے کا شکریہ بہندر مزید کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تک ایسے بہادروں کے ساتھ اسمان بے اور ان کے لوگوں پر کوئی آنچ نہیں آسکتی یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہیوں میں سونا تقسیم کرنے لگتا ہے یہ سارا منظر دیکھ کر کونور آئکت سے کہتا ہے پہلے وہ سونے کا لالچی ہوا کرتا تھا اب اسے تقسیم کرنا پسند کرتا ہے تو آئکت کہتا ہے حق کا راستہ آپ کو اچھا آدمی بنا دیتا ہے اسی لمحے اوران بہت مایوس وہاں آتا ہے اسے دیکھ کر کونور پوچھتا ہے شہزاد ایک حیریت ہے اس سے پہلے کہ اوران کوئی جواب دیتا یعنی شہر کا دروازہ کلتا ہے اور علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتا ہے علاؤدین کو دیکھتے ساتھ ہی اوران کا چہرہ کھلکلا اٹھتا ہے اور وہ بھائی بھائی کہتا ہوا بھاگ کر علاؤدین کے گھرے لگ جاتا ہے پھر پوچھتا ہے کیا تم نے حل کر لیا بھائی جوابن علاؤدین کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم فاتح بن کر لوٹے ہیں بھائی یہ سنکر اوران مزید خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں خوشی خوشی اسمان صاحب کی طرف چل پڑتے ہیں ادھر سردار یکوب اپنے خاندان اور سرطران کے ساتھ بازار میں داخل ہوتا ہے جہاں لوگ اسے پر جوش انداز میں خوشی آمدید کہتے ہیں گھوڑوں سے اترنے کے بعد سردار یکوب آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جب سرحدی بازار کھلے گا ترکمان جو گروبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں خوش شال ہو جائیں گے اس پر سردار کیرہاسی کہتا ہے سرحدی بازار کے قیام سے سب خوشی ہیں یکوب بے اب اس کے بیٹے آپ کی بدولت متحد ہوں گے اس پر سردار یکوب کہتا ہے یہ اتحاد دائمے ہوگا کیرہاسی بے بہت سی آوازی گنجے گی یہ سن کر سادت خاتون کہتی ہیں جب یہاں سردار یکوب کی زوردار آواز سنائی دے رہی ہے کمزور آوازے سننے والے ہار جائیں گے پھر سردار کیرہاسی کہتا ہے اسمان آپ کی بیعت کرنے سے ہچ کچا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یکوب بے تو سردار یکوب کہتا ہے جب ہم اتحاد کر سکتے ہیں آزادی کے مقصد پر چلتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں سے یہ بڑا نقصان ہوگا اسمان ابھی غرور میں ڈوبا ہوا ہے یا وہ بیعت کرے گا یا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پولتا گونجہ خیمے سے بہار آتی ہے گونجہ کو دیکھتے ساتھی سردار یکوب بہت خوش ہوتا ہے اور بغیر وقت ضائع کیے پوچھتا ہے کیا تم لے آئی ہو جوابن گونجہ فرمان نکالتے ہوئے کہتی ہے میں فرمان لائی ہوں بابا فرمان دھام کر سردار یکوب کہتا ہے میری فاتح بیٹی اب میرا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا ادھر علاؤدین خوشی خوشی اسمان صاحب کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اسے دیکھ کر اسمان صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیتے ہیں پھر علاؤدین نقشہ اسمان صاحب کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو ہمیں خزانی کی طرف لے کر جائے گا اس پر اسمان صاحب کہتے ہیں تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہاں اب آدھ رہو یہ کہتے ساتھ ہی اسمان صاحب نقشہ کھول کر دیکھتے ہیں جبکہ بہسلیوس خفیہ دروازے سے ہوتا ہوا آہین اسمان صاحب کے کمرے کے پیچھے جا پہنچتا ہے اور کھڑکی سے سارا منظر دیکھنے لگتا ہے علاؤدین نقشہ کے بارے میں اسمان صاحب کو بتاتے ہوئے کہتا ہے خزانے کی جگہ پر قدم با قدم چل کر جانا پڑے گا جناب اس پر اسمان صاحب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تو یہ خزانے کی جگہ ہے ہاں سلطان مسود نے جو خزانہ منگولوں سے چھپا رکھا تھا وہ سرحدوں میں دفن ہے اس پر علاؤدین کہتا ہے کارامیشی کا علاقہ علو آج کے قریب ہے یہ سنکر ویسلیس کہتا ہے تو خزانہ کارامیشی کے قریب ہے اسمان صاحب علاؤدین سے پوچھتے ہیں تم خزانہ کیوں نہیں لے کر آئے بیٹا جعبن علاؤدین کہتا ہے جناب وہ میرا پیچھا کرتے رہے تو اسمان صاحب حیرانگی سے پوچھتے ہیں کون اس پر علاؤدین کہتا ہے یاکوب بے کی بیٹی گونجہ خاتون وہ جانتی ہے کہ میرے پاس نقشہ ہے صرف اتنا ہی نہیں گونجہ خاتون وہیں تھی سلطان مسود کی موت سے پہلے اس نے ان کی مہر استعمال کی یہ سنکر سب کو بہت گسا آتا ہے اور اورحان کہتا ہے اب یہ کیا ہے انہوں نے بستر مرک پر بھی ایک آدمی سے مہر لگوائی یہ سنکر کوہنور کہتا ہے اگر شیر گر جائے تو بھیڑی یہ حملہ آور ہوتے ہیں اوران بے پھر اسمان صاحب کہتے ہیں اس نے اپنی سلطانیت ظاہر کرنے والی دستاویزات پر مہر لگوائی اس نے کہا کہ وہ کل سلطان ہونے کا اعلان کرے گا ویسے بھی اب جو اہم ہے وہ یہ خزانہ ہے یہ خزانہ بہت چیز ہے جو یاکوب بے کی حاکمیت کو ختم کر دے گا اس کے ساتھ ہی ویسیلیس چلا جاتا ہے اسمان صاحب غصے میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہتے ہیں ہم لے لیں گے ادھر خیمے میں محمد فرمان پڑھتے ہوئے سردار یاکوب کو سنا رہا ہوتا ہے اللہ کے نام سے امانت ہماری زندگی نہیں ریاست ہے یہ گرمیان اگلو یاکوب بے کی امانت آپ سب اب سے یاکوب بے کی بیعت کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ آپ کے لئے میری آخری وسیعت ہے یہ سن کر سادت خاتون سردار یاکوب سے کہتی ہے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے جناب اب دخت اور حکم آپ کا ہے تو گھنجا مایوس ہوتے ہوئے پوچھتی ہے بابا کے ایسا کرنا درست تھا اس پر سادت خاتون کہتی ہے تمہارے بابا کے علاوہ دخت کا حکتار کون ہے پھر سردار یاکوب کہتا ہے میری نرم مزاج اچھی بیٹی میں نے اس بارے میں سوچا ہے لیکن اقتدار کے لئے بعض اوقات سب کچھ جائز ہوتا ہے اور مجھے بتاؤ گھنجا خاتون کیا ان زمینوں میں گرمیان سے مضبوط کوئی قبیلہ ہے طاقت امن قائم کرنے والوں کو ملتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتا بہت خون بہت جاتا گھنجا خاتون کہتی ہے بابا میں جانتی ہوں لیکن ایک اور مسئلہ ہے عثمان بے کا بیٹا علاو دین سلطان مسعود نے مرنے سے پہلے کونیا کے خزانوں کا نقشہ اس کے حوالے کر دیا یہ سنکر سردار یقوب اسے سے کہتا ہے تم اس کے پیچھے کیوں نہیں کہی جابن گھنجا کہتی ہے میں گئی یقینا گئی بابا لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں اس لئے وہ خزانے کی طرف نہیں گیا اس پر سادت خاتون کہتی ہے اگر وہ خزانہ عثمان کے ہاتھ لگ گیا تو سرداران گھسے میں ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ سلطان ہے تو خزانہ عثمان کے پاس کیا کر رہا ہے جابن سردار یقوب کہتا ہے مجھے اسے روک نہ ہوگا ہم اسے روکیں گے فرمان بھی ہمارا ہے اور خزانہ بھی ہمارا ہے ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی کریں وہ جواب دیں گے اس لئے ہم محتاط رہیں گے کوہنور بے اندر بے کے ساتھ قرار گا جاؤ پھر برحان کہتا ہے حضور یقوب بے بازار میں منتظر ہیں جابن عثمان صاحب کہتے ہیں وہ میرا منتظر ہوگا وہ میری جگہ معلوم کو پائے گا علاو دین سرحدی بازار جاؤ تم یقوب بے پر نظر رکھو گے ہمیں اس کے ہر قدم کے بارے میں علم ہونا چاہیے پھر عرحان سے کہتے ہیں عرحان تم خزانے کی طرف جاؤ لیکن یاد رکھنا خزانہ صرف ہم تلاش نہیں کر رہے وہ بھی آئیں گے خزانہ حاصل کیے بغیر واپس آنے کا سوچنا بھی مت یہ سنتے ساتھ ہی عرحان خزانے کا نقشہ اٹھا لیتا ہے اسمان صاحب مزید کہتے ہیں اب ہر کوئی اپنے فرض کی جانب لوٹ جائے